کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر برطانوی رکنے پارلیمنٹ مارگریٹ کو موطل کر دیا گیا اور حقیل پارلیمنٹ نے ان سے صیفے کا مطالبہ کر دیا ہے کرونا کوائیت کی خلاف ورزی پر برطانوی رکنے پارلیمنٹ مارگریٹ فیررر کو موطل کر دیا گیا مارگریٹ نے کرونا کی علامات کے باوجود نہ صرف ٹرین کے ذریعے سکوٹ لینڈ سے لندن کا سفر کیا بلکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی شرکت کی ہے موت سے رکھنے پارلیمنٹ مارگریٹ نے اپنے عمل پر معافی مانگ لی ان کا کہنا ہے کہ میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی جس کے باعث میں نے ٹرین پر سفر کیا اور پارلیمنٹ اجلاس میں بھی حصہ لیا جو کہ سرہ سر غلط تھا اور اس عمل پر میں بہت شرمندہ ہوں موت تلی کے باوجود برطانوی عرقین پارلیمنٹ ان کی غیر ذمہ درانہ عمل پر سخت ناراض دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے مارگریٹ کے عمل کو ناقابل معافی قرار دیتے ہوئے ان سے اسطیفہ کا مطالبہ کر دیا دوسری جانب بقامی اخبار میں برطانیہ کے وزیر آزم بورس شونسن کے والد نے بغیر ماسک لگائے لندن میں شاپنگ کرتے ہوئے تصویر شائع کرتے ہوئے قوم سے معذرت کر لی ہے سٹیلنی کا کہنا تھا کہ تین ہفتوں تک برطانیہ سے باہر رہنے کے سبب نئے قواعد سے لاعلم تھا جانتا ہوں کہ قواعد سے لاعلمی پر کوئی بھی بہانہ قابل قبول نہیں جبکہ برطانی وزیر آزم کے ترجمان نے کہا کہ سٹیلنی کے مطالب کاروائی کا فیصلہ پولس کرے گے